اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس نشست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا خوف محسوس ہو کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں ویرانے میں یا اپنے گھر میں ہی یا کسی بھی جگہ پر ہم ایسی کوئی چیز دیکھیں جو غیر مری ہے یا غیر مخلوق جو انسانوں میں سے نہیں ہے وہ شیطان ہو سکتے ہیں یا وسوسے بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ یا بعض دفعہ چلتی بھی چیزیں نظر بھی آتی ہیں خصوصاً ویرانے میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو شیاطین اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس وقت ہم فوراں کیا کریں کوئی بھی چیز سمجھنا آئے تو فوراں کیا پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے مسند احمد میں حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سرسبت زمین پر چلو تو تم اپنی سواریوں کو کھول دیا کرو یعنی چرنے کے لیے اور کسی جگہ پر پڑھاؤ ڈالتے ہو تو اس وقت راستے سے ہٹ کر سڑک سے یعنی راستے سے ہٹ کر ٹھہرو اور اگر تم رات کے وقت میں وہاں پر محسوس کرو کیا چیز آپ نے بول کر بیان کیا فرمایا اگر تم شیعتین کے جھمکٹے کو دیکھو یا کوئی بھی ایسی مخلوق جو انسانوں سے ہٹ کر ہے یعنی غیلان کیا ہے شیطان جادوگر جن وہ اس طرح کی جگہوں پر رہتے ہیں آپ نے فرمایا بیابان جگہ پر کھندر جگہ پر اگر ایسی جگہ پر ہو تو تم یہ کرو کہ تم ایسی چیزوں کو دیکھو تو فوراں کیا کرو فانادو بالآزان آزان کہنا شروع کر دو یعنی آزان کہو آزان کہو گے وہ شیطان جادوگر جن جو ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے وہ غول ان کے وہ غیلان جو آپ نے بیان کیا وہ وہاں سے نکل جائیں گے مختلف رنگوں کے شکلوں میں بعض زفعہ نظر آتے ہیں کبھی بونے سے نظر آتے ہیں مختلف طریقے ان کے نظر آنے کے تو آپ نے فرمایا جب وہ نظر آئیں تو تم آزان کہو آزان کہنے سے وہ دور باگتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ کچھ حفاظتی تدابیر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھنڑرات سے گزرتے ہوئے ویرانے سے گزرتے ہوئے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کھنڑر جگہ سے ویران جگہ سے گزرو تو جلدی سے گزر جاؤ کیوں یہ بھی ہے کہ شر کسی چیز کے پہنچنے کا خطرہ ہے عموماً شیاطین جن ناجو ہیں وہ غیر آباد جگہوں پہ زیادہ رہتے ہیں تو بہرحال آزان کہنا فوراً ایسی حالت میں گھر میں کوئی چیز دیکھی جو گھر کے انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو شیطان کی طرح کی یا جن یا کوئی بھی ایسی چیز حرکت ہوتی ہوئی گھر میں محسوس کرے تو فوراً آزان کہے یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ شیطان آزان کی آواز سن کر فوراً بھاگتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھیں